قرآن کا قانون سملیوں میں لے کے آئے ہم جنابے والی اس کا تحفظ کریں گے سملیوں میں جو قانون پاس ہو وہ قرآن کے مطابق ہو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو جب سملیوں میں قرآن کا قانون ہوگا خدا کی قسم پھیر سملیاں ہمارے لئے مسجد سے کم نہیں ہوگی وہ جو کرسیاں جو سیٹے لگی ہوئی ہیں جب ان سیٹوں پر بیٹھنے والے قرآن کا قانون بنائیں گے حضور کے فرمان کو سملے لے کے آئیں گے وہ کرسیاں ہمارے لئے کسی مسجد سے کم نہیں ہوگی ہاں جب اسملیوں میں نماز کا ٹائم ہو اسملی حال میں آواز آزان کیا رہی ہو ہمیں پتا چلے رسول اللہ کا نظام آ گیا حضور کا نظام آ گیا اللہ کے قرآن کا نظام آ گیا اور جو درتا ہے میں اسے اپنے پیارے دوستوں کا رسول اللہ کے غلاموں کا یہ پیغام دے رہا ہوں آپ اسملی میں قرآن کا قانون پاس کریں اسملی میں ازان دے اگر ہم اسملیوں میں ازان کا تحفظ کرنا جانتے ہیں ازان دینا اسملیوں میں جانتے ہیں خدا کی قسم ازان کے لیے اور ازان والے کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا رب اپنے رب کا جو نام لے سکتا ہے وہ لے لے ہمارا رب رحمان ہے ہماری کتاب ہماری کتاب قرآن ہے ہمارا نبی آقائے تو جہان ہے ہمارا نبی آقائے دو جہان ہے اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے جاؤ اللہ ووالہ ہمارا نبی ہمارے نبی باستے موں کھولنا سب سے جاؤ اللہ ووالہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا درہ تیار لکھی آجے بدینوں ستہی خیران کون نہیں پیا پڑ دا اللہ ووالہ اپنے مولا کا پیارا کون دے تاہ دینے کمو چاہیے پڑیے کون دے تاہ دینے کمو چاہیے اماد آئے دینے والہ ہسا ایک مرتبہ میرے ساتھ محبت فرمائے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا رب ہماری کتاب ہمارا نبی آکھا ہے دو جہان ہے اس نبی کو آسمان والے پیار سے احمد مجتبہ کہتے ہیں زمین والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میرے آقا کا فرمان اور حضور کے عمال ہمارے لئے یہی نظام مصطفیٰ ہے جو میرے آقا نے فرما دیا وہی نظام ہے اور جو آقا نے کر کے دکھا دیا وہی اچھی بولو وہی بولو حفظی شان صاحب وہی نظام مصطفیٰ ہے تو جنابی والی میرے آقا کی زبان پاک سے جو نکل جائے وہی ہمارے لئے نظام ہے پھر میں کیوں نہ کہوں شاڑے نبی دی زبان شاڑے نبی دی زبان شاڑے واشتے قرآن بیان کسے ہور دال بیان جنگا لگتا ہی نہیں جدے واشتے حضور دا فرمان قرآن ہے دو میں ہاتھ کھڑے کا ہاتھوں کھڑے کے لئے جنہیں پڑھنا ہے میرے ناغ اے ووٹا نہیں آتا جاکہ ہاتھ کدھ رہے تو بہت کدھ رہے بڑی میرے بانی ہاتھیں پکی گا پھر اٹھاؤ دی ایک مرکبہ پھر اٹھاؤ محبت دینا اللہ سلامت رکھے میں جدہ چوکلیٹ مولوی جدہ چوکلیٹ مقددیاں ازاد بڑتا ہے چوکلیٹیں چاہیے اٹھاؤ آتا اللہ ہاتھ تلے کھڑے انت اسی میں اٹھاؤ پھر ریسانہ 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 لجپا لجپا پیسیا پیسیا لجپا 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 پیسیا 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 ریسانہ 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 اللہ اللہ شاہدے نبی دی زبان شاہدے واسدے صرف قرآن استعمال فرمالو لفظ دوک مندے گا آو جیلے کونج بیلی بیٹھے تسی بھی ذرا چیچی صاحب تس ہمیں پڑھنا ہے شاہدے نبی دی زبان شاہدے واسدے شاہدے واسدے شاہدے نبی دی زبان شاہدے واسدے قرآن کسے ہو ردار بیان چنگا حضرات تو میں باترد کر رہا ہوں میرے قریمہ کا نشرات و السلام کی اقوال ہمارے لئے مقدس و یعلام ہیں حضور کی اعمال ہمارے لئے مکمل نظام ہیں ہمارے لئے مکمل نظام ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں نظام مصطفی کا نفاذ ہونا چاہیے نظام مصطفی ہی شریعت محمدی ہے شریعت محمدی کو ہی نظام مصطفی کہتے ہیں اس لئے پاکو ہند کے مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا بولیج نے آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا اس لئے ہم نے یہ نعرہ لگایا تاکہ ہم الگ ملک بنا کے اس میں نماز پڑھ سکے اس میں قرآن پڑھ سکے رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ آزادی سے لگا سکے نہ جانے کتنوں کے بچے پچھڑ گئے نہ جانے کتنوں کے گھر لٹ گئے بیٹیوں کی شمتیں لٹ گئی نہ جانے کتنوں کی کردنیں کٹ گئی بے حد بے حساب قربانیاں دی گئی اس لئے مسلمان سمجھتے تھے ہمیں پاکستان میں نبی کے سرسبد چھنڈے تلے امن سکول اور جینا مل جائے گا وہ تکانہ مل جائے گا جہاں خوف و خطرہ نہیں ہوگا وہ والدادالتیں مل جائیں گی جہاں جوتی قبائیاں نہیں ہوگی نائنسافیاں نہیں ہوگی وہ تفاتر مل جائیں گے جہاں بدعنوانیاں نہیں ہوگی وہ شہر مل جائے گے جہاں گنڈا کردیاں نہیں ہوگی وہ قسمیں مل جائیں گے جہاں چوریاں چکاریاں نہیں ہوگی وہ ملک مل جائے گا جہاں پرائیاں نہیں ہوگی بدماشیاں نہیں ہوگی لیکن یہ بات غلط ہو گئی لوگوں کے ارمانوں کو کچل دیا گیا تمناؤں پر پانی پھیر دیا گیا عرضوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہر بات کو ختم کر دیا گیا اس لیے اس لیے یہاں چوروں کی حوصلہ فضائی کی گئی بادگنمانوں کی حوصلہ فضائی کی گئی گنڈوں کی پشت بنائی کی گئی چوریاں کی گئی چوریاں کروائی گئی خوب لوٹ مار کی گئی اس لیے یہ ہمارا انجام ہونا ہی تھا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا جس مقصد کے لیے مسلمانوں ہم نے مخمئے ملک لیا تھا وہ مقصد کو چھوڑ دیا ناکہ کی غلامی رہی نہ قرآن زبانوں پر رہا نہ مصطفیٰ کا فرمان نہ رہا مسجد پہ عباد کی سن میں عباد کیے چوک عباد کیے مدارس برباد کیے انگریزوں کی عدوں کو ہم نے عباد کیا مدارس خالی کر دیئے چوک پھر دیئے مساجد خالی کر دی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کچھ لوگوں نے چاہا یہاں انگریزوں کا قانون لائے جائے یہاں یہودیوں کا قانون لائے جائے یہاں نصرانیوں کا قانون لائے جائے سوشالیزم کا یہاں نفاذ کیا جائے مگر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اسلام کے دشمنوں سوشالیزم کی بات کرنے والوں انگریز کے قانون کی بات کرنے والوں اور یہودی کے قانون کی بات کرنے والوں کل نفس زائقت الموت یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں ایک دن موتانی آنی ہے مر جانا ہے لیکن یہ رسول اللہ کے غلام یہ قرآن سے محبت کرنے والے یہ رسول اللہ کے فرمان سے پیار کرنے والے تمہاری امیدوں کو بہا دیں گے ملیا میٹ کر دیں گے یہ ملک پاکستان رسول اللہ کی نگاہ سے بنا اور نیا کے فیضان سے بنا قرآن پڑھنے کے لئے بنا یہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لئے بنا یاد رکھنا ہر بندے کی یہ تمنہ ہے کہ دن قیامت گائے رسول اللہ میری شفاعت کریں آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں شفاعت کملی والا صرف اس کی کرے گا جو حضور کی عزت کا جو کی تار ہوگا وہی محمد کی شفاعت کا ملے کے لئے بنا ملے کے لئے بنا ملے کے لئے بنا ملے کے لئے بنا یاد رہا ہوں ماشاءاللہ ڈٹ کے حضور دی احمد نعرہ ڈٹ کے مارو آت اٹھا کے نعرہ مارو آرہ اے نکسان آرہ اے تکیم آرہ اے حیدلی آرہ اے حیدلی زندہ بار زندہ بار زندہ بار جنابے والی تو میں بہترد کر رہا ہوں جو رسول اللہ کی عزت کا چوکی دار ہوگا میرے کریم آقا کی شفاعت کا طلبگار ہوگا اور پورا جمعہ سنیں ہر بندہ جسے سمجھ آئے ہاتھ اٹھا کے جواب دی دیا گا جو رسول اللہ کی عزت کا چوکی دار ہوگا میرے کریم آقا کی شفاعت کا وہی طلبگار ہوگا اور حضور کی شفاعت کا جو 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 طلبگار ہوگا وہی نظامِ مصطفیٰ کا علم بردار ہوگا وہی نظامِ جنہوں حضور دی شفاعت تھی خیر گال لے نا کہ میری شفاعت حضور فرمان نظامِ مصطفیٰ دا چندہ بھی تو نہیں پھڑنا دو جی دا پھڑنا ہی نہیں چندہ وہ کہے گا نہیں چھو کھسمانو کھائے جنہ میں جائے ساڑھا تے تلق ہونے نہ لے جو ڈی حضور دے نظام دی خاطر نکلے گا جنہ بے والی پھر میں کیوں لائے آنکھا چوکی دار رسول اللہ دار چوکی دار رسول اللہ دار چوکی دار چوکی دار رسول اللہ دار تے تلق ہونے دار چوکی دار چوکی دار چوکی دار رسول اللہ دار چوکی دار رسول اللہ دار چوکی دار رسول اللہ دیں چوکی دار چوکی دار رسول اللہ دار ایک بہت ایک سور چاکی آج یہ عوانڈو واری چڑکتے ہیں ہیں پیادے موٹر واہت آج میرے نار چوکی دار چوکی دار خدا دی قسم اٹھا کے تیریا میرے آقا دیکھ بھی رہن سرکار سن بھی رہن چوکی دار تے دیندہ پھرے تے دیندہ پھرے رسول اللہ بارگاہ دے تپنے اپنے اپنے حاضر و ناظر سمجھ کے جناب میرے آقا دیکھ بھی رہنے سن بھی رہنے اید دائیا کیتا ہے او میرے نال پیار نال اولفد نال ہولی آباد آلے نوں مافیے مووٹ پڑھنا لے نوں اللہ تو فیگ دائے دیمار بندے نوں اللہ شفا دائے باکیاں نوں میں کہہ رہے ہیں جڑا اچھا پڑھ سکتا ہے میرے نال آجے رہے فرانٹ پہ بیٹھے ہو نہیں پڑھنا مینٹ مگر چار رہ گرے ہوٹھ کے بار تور جاؤ کسے پڑھنا لے نوں نیڑ یا اون دیا دے محبت نال کہنا میرے آقا دیزت دہ کیتے حدور تیزت دہ نامو سے رشالت دہ کیتے سرکار تیزت دہ پیارے داری دہ کیتے ایمیں بے کے پڑھ کا مار دینیا چوکان دے ویر میں رسول اللہ دے دین دا محافیدہ ایمیں پھٹیاں تے بے کے کہہ دینا میں رسول اللہ دا غلامہ اگر غلامی ہے پڑھنا دس لوگانوں کہ میں کملی والے دا غلامہ اے میں کر کے بھی بخاریاں میں پڑھ کے بھی بخاریاں پڑھو درہ میرے نال چوکی دار بیٹے بیٹھ جاؤں میں بات اس کرا رہاں گا اے وی دیتیوں بگایر جان دے نہیں میں لے ہندو بگایر جان نہیں دے اللہ اللہ چوکی دار میں تھوڑے جہاں اچھا سنونا ہے اس کارنی چوکہ درہو واد کھا کے کٹھا ہوں دے یہ تیزرہ ٹیل مار ہوں دے اللہ اللہ چوکی دار اچھا ایک بار یاکھو رسول اللہ دات اے نو پوچھو اے نو پوچھو چاہ سائیہ ایک بار یاکھے اچھا سنو انہیں دیڑا آنکھے گا چوکی دار اے رسول اللہ دا چوکی دار دا تے دین دا پیری ہوگا آہ لٹلا لٹلا اے رحمت اے آنکھو یار لٹلا لٹلا میں صحیح کا لوتھے آ جانتے میں پھر آگے پوچھ لینے کہ پردہ کیوں نہیں پی جاتھوں لٹلا لٹلا رب دی تے اٹھی اللہ آ دیا اب رات یہ ملک پاکستان میں جو سر سر سبز پرچم لہر آ رہا ہے اس بات کی کماغی ہے سبز کمبت بھی ہمارا ہے اس بات کی کماغی ہے یہ سبز کمبت بھی ہمارا ہے اور یہ سبز پرچم والا وطن بھی ہمارا ہے خدا کی قضم اٹھا کے کہتاں میرے سر تے لیا کہ قرآن لکھو پورے مجھ میں جو کوئی بندہ اٹھ جائے لے قرآن میرے سر تے رکھے میں جڑا جملہ کیا لگا میرے اندر بھی یہی ہے میرے بار بھی یہی ہے اندر دا رب جاندہ کسی کو لو گرنٹی کسی امیر غریب کو لو وزیر کو لو گرنٹی لیا انٹی لوڑ کونی میں پروا نہیں لیکن میرے اندر دا رب جاندہ تو اڈا بھی یہی ہے میں پتہ ہیں میں ایتھے بین والے انہوں جاننا یہ بڑی محبتہ لے لوگ نے بڑے پیارہ لے لوگ نے لیکن میرا جملہ سن لینا خدا کی قسم ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمیں جو عزت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے میں کیا سینے دنڈی مارنا لے نہیں اس جملے تھے ہمیں جو عزت ملی ہے آقا کے صدقے ملی ہے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کسے ہندو کے چوکی دار ہوتے نہ یہ ممبر ملتا نہ مسلح ملتا نہ مسجد ملتی مجھے کئی ہندووں کی جنابے والی مندروں میں کوئی کام کر رہا ہوتا کوئی کچھ کر رہا ہوتا لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بھی عزت ملی ہے قرآن ملا حضور کے صدقے ایمان ملا حضور دے صدقے ایکان ملا حضور کے صدقے قرآن ملا ایمان ملا جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں خدا ملا محمد کے اللہ حضور裝